رامائن کے بعد آخر شروپ نکھا کہاں گئی؟ کیا مکہ مدینہ کو بسانے والی شروپ نکھا ہی تھی؟ کیا شروپ نکھا ہی سبھی مسلموں کی ونشج ہیں؟ رامائن تو آپ سبی نے دیکھی ہی ہوگی اور سنی بھی ہوگی لیکن ایک سوال جو آج بھی سب کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ رامائن میں راون کا ود ہونے کے بعد اس کی بہن شروپ نکھا آخر کہاں گئی؟ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم اسی بات سے پردہ اٹھائیں گے تو بنے رہیے ویڈیو کے انت تک ہمارے ساتھ لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل انوکی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیجئے اور پیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کمنٹس میں جے شریرام ضرور لکھتے ہیں ہم سب بھی جانتے ہیں کہ رامائن میں راکشسوں کا ود ہوا تھا اور بھاگوان شریرام نے راون کے مرنے کے بعد لنگ کا ویبیشن کو سوپ دی تھی لیکن شروع نکھا کا ود نہیں ہوا تھا اس کی ناک کاٹ دی گئی تھی اس کے بعد وہ کہاں گئی اس کا ذکر رامائن میں کہیں نہیں ملتا یہ تو ہم سب ہی جانتے ہی ہیں کہ شروع نکھا شریرام کے روپ سے موہت ہو گئی تھی اور ان کے پاس جا کر کہتی ہے کہ میں آپ سے پریم کرتی ہوں آپ مجھ سے ویبا کر لو لیکن شریرام منع کر دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے پہلے ہی سیتا ماتا سے ویبا کر رکھا تھا اور انہوں نے ایک پتنی ورث لے رکھا تھا ایسے میں وہ لکشمن جی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ میرے چھوٹے بھائی سے پوچھ سکتی ہیں لیکن لکشمن جی بھی شروع نکھا کو منع کر دیتے ہیں شروع نکھا واپس شریرام کے پاس جاتی ہے اور اس کے بعد سیتا ماتا کے خلاف کٹو وچن بولتی ہے اور ان کو مارنے کے لیے ان کی طرف چھپٹتی ہے اتنے میں لکشمن جی بیچ میں آ جاتے ہیں اور وہ شروع نکھا کی ناک کاٹ دیتے ہیں اسی آکروش میں آ کر وہ راون کے پاس جاتی ہے اور سارا واقعہ بیان کرتی ہے لیکن اس کے بعد رامائن میں ایک بار بھی شروع نکھا کا ذکر نہیں کیا گیا آخر وہ اس کے بعد کہاں گئی ابھی فیلحال میں ایک اینیمیٹڈ مووی یا پھر یوں کہیں کہ ویب سیریز لیجنڈ آف ہنوان آپ نے ڈیزنی ہور سٹار پر دیکھی ہوگی اس میں شروع نکھا کا ذکر کیا گیا ہے جہاں کہا گیا ہے کہ پرکرتی ماتا نے اسے بندی بنا لیا تھا لیکن یہ سراسر گلت ہے کہا جاتا ہے کہ ناک کٹنے کے بعد شروع نکھا ہر کسی سے اپنا چہرہ چھپانے لگی اور وہ ایک گفہ میں جا کر رہنے لگے اس کے سارے بھائی دھیرے دھیرے کر کے بھگوان شریرام کے ہاتھوں مارے جا رہے تھے ایسے میں وہ اپنا بچاؤ کرتی ہوئی دیتے گروہ شکرہ چاری کے پاس گئی اور جنگل میں ان کے آشرم میں رہنے لگی آپ کو بتا دیں کہ شکرہ چاری جنہیں اسورہ چاری بھی کہا جاتا ہے بھرگو ریشی اور دیویا کے پوتر ہیں پرانوں کے انوسار یہ اسوروں دیتیوں دانو اور راکشس کے گروہ تتھا پروہیت تھے راکشسوں کا ونش سماپت نہ ہو اس کے لیے شروع نکھانے شکرہ چاری جی سے پراتھنا کی اس کے لیے شکرہ چاری جنہیں شیو جی کی ارادھنا کی اور ان کی تپسیا سے پرسن ہو کر بھگوان شیو نے شکرہ چاری کو اپنا سبروپ یعنی کی شیو لنگ دیا اور ان سے کہا کہ جس دن کوئی ویشنو یعنی کی ویشنو بھگوان کی پوجا کرنے والے نے گلتی سے بھی اس شیو لنگ پر گنگا جل چڑھا دیا تو راکشسوں کا سرب ناش ہو جائے گا اس شیو لنگ کو شکرہ چاری جی نے ویشنو اتھارت ہندووں سے دور ریگستان میں ستھاپیت کیا جہاں وہ اسی لیے اتنی دور ریگستان میں لے جا کر اور انہوں نے ستھاپیت کیا تاکہ وہاں کوئی انسان پہنچ نہ سکے آج کل اس جگہ کو مکہ مدینہ کہا جاتا ہے آپ نے بہت بار سنا ہوگا کہ مکیشور مہادیشوی مندر جو پوروکال میں بنایا گیا تھا وہ دراصل وہی شیو لنگ ہے جو شیو جی نے دیتے گروہ شکرہ چارے کو دیا تھا شیو لنگ کے بچاؤ کا کارے کسی اور کو نہیں بلکہ شروپ نکھا کو ہی دیا گیا تھا شروپ نکھا اپنا چہرہ ہمیشہ ڈھک کر رکھتی تھی یعنی چھپا کر رکھتی تھی اور اس کے ونشج آج بھی اس کی پرمپرا کو نبھا رہے ہیں اسی لیے آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا مسلم مہیلائیں برکے میں اپنے چہرے کو چھپاتی ہیں اس کے پیچھے بھی یہی کارن ہے دوستو مکہ مدینہ میں جو مکیشور مندر کا شیو لنگ رکھا ہوا ہے اس کے بچاؤ کے لیے شروپ نکھا نے وہی پر رہنا شروع کر دیا اسی لیے وہاں پر ہندووں کا جانا ورجت کہا جاتا ہے ساتھ ہی دھیرے دھیرے شروپ نکھا نے کئی ساری پرمپراوں کا نرمان بھی کیا جن میں سے ایک ہے برکہ پہننا کیونکہ شروپ نکھا نے ہی سب سے پہلے اس کی شروعات کی تھی شروپ نکھا صرف اور صرف اپنی آنکھیں ہی دکھاتی تھی اتحاس کاروں کی مانے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے گرنتوں کی بات کرے تو کہتے ہیں کہ دعا پریوک کے بعد شروپ نکھا کے ونشج کلانتر میں ابراہیم دھرم کے انگیائی ہیں اور ساتھ ہی اسی لیے شکروار کا دن ان کے لیے وشیش مہتو رکھتا ہے کیونکہ شکرہ چاریہ جی ان کے گروہ تھے اور اسی لیے مکہ مدینہ میں بھی سفید کپڑے پہن کر ہی عبادت کرنے کا ریواز ہے کیونکہ شکرہ چاریہ جی سفید کپڑے پہنا کرتے تھے دوستو اس وشیہ پر آپ کا کیا ماننا ہے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ عرب دیش میں جو مکہ مدینہ ہے وہی مکیشور مہادیو شیولنگ بھی ہے جہاں پر کسی بھی ہندو دھرم کے لوگوں کا جانا ورجت ہے آپ کے کیا ویچار ہے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں ان باتوں میں کتنی سچائی ہے یہ تو ہم نہیں جانتے پر اس سے ریلیٹڈ جو باتیں سامنے نکل کر آئی ہیں ان پر ایک نظر ڈالنا ضروری ہے تو چلیے جانتے ہیں کچھ ایسی باتیں جو پروو کرتی ہیں کہ مکہ میں سچمچ شیوجی ویراجمان ہے کیونکہ ان باتوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اتحاس کار پی اے نوک نے اپنی پستک ویدک وشوراشت کا اتحاس میں بہت وستار سے لکھا ہے اس پستک کے انسار مسلم لوگ کعبہ میں جس پتھر کو چومتے ہیں وہ شیولنگ ہی ہے اس کے علاوہ پرثم شتابدی کے آرمب میں رومن اتحاس کار تھون مینسن نے یہ لکھا کہ اس دیش میں ایک مندر ہے جو عرب واسیوں کے لیے اتینت پوجنی ہے اس بات سے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھگوان شیو کا کعبہ سے کوئی نہ کوئی پراشیم جڑاو جرور ہے پنڈت ویکان تیش دوارہ لکھت گرن تھفتار چریتر کے یود کانڈ پرکرن میں بھی مکیشور شیولنگ کا اُلے کیا گیا ہے اس میں بھی سپشٹ ہوتا ہے کہ مکیشور شیولنگ سپشٹ روپ سے کہیں نہ کہیں آوشے موجود ہے لیکن کہیں بھی اس وشے میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اس میں ورنیت ایک کتھا کہ انوسار لنکا کے راجہ راون جو کی بہت ہی بڑا شیو بھگت تھا اس نے امر ہونے کے لیے وردان سبروپ شیو جی سے ایک بڑا سا شیولنگ پرابٹ کیا تھا جسے لے کر وہ لنکا جا رہا تھا اور شیولنگ کافی بھاری تھا اس لیے راستے میں اس نے سوچا تھوڑا وشرام کرلو اور اس نے شیولنگ کو زمین پر رکھ دیا وشرام کرنے کے بعد جب راون نے شیولنگ کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ شیولنگ کو نہیں اٹھا پایا کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ مکہ ہی تھی جہاں راون نے شیولنگ رکھا تھا دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں شیولنگ ستھاپیت ہوتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی جلاشے آوشے موجود ہوتا ہے اور مکہ میں بھی کعبہ کے پاس ایک پویتر پوہا ہے حج کرنے گئے مسلم لوگ اس جل کو گنگا جل کی طرح پویتر مانتے ہیں اور اپنے ساتھ بھی لے کر آتے ہیں اسے مسلم لوگ زمجم کا پانی کے نام سے پکارتے ہیں مکہ میں شیولنگ ہے یا نہیں یہ تو سپش روپ سے ہم نہیں کہہ سکتے لیکن اسلام کے دھارمک چند پرمپرائے ریتی ریواز اور بہوار سے یہ اوشے ثابت ہو جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مسلمان ویدک سنسکرٹی سے جڑے ہوئے ہیں ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈر مسلمانوں کو ضرور ہے کیونکہ پوری دنیا میں ایسا کوئی دھرم ستھل نہیں ہے چاہے وہ چرچ ہو مندر ہو یا گردوارہ ہو کہیں بھی کسی کے پرویش پر کوئی پابندی نہیں ہے دوستو کہ آپ کے دماغ میں کبھی یہ سوال آیا ہے کہ مکہ کے اوپر کالے رنگ کے کپڑے کو ہی کیوں رکھا جاتا ہے تو چلیے آج اس بارے میں بھی جانتے ہیں شروپ نگھا رامائن کال اور اس کے بعد اپنے موں کو کالے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا کرتی تھی اسی لیے آج بھی مسلم مہیلائیں کالے رنگ کے برکے کو ہی پہنتی ہیں اصل میں یہ کالے رنگ کا کپڑا شروپ نگھا کی ہی دین ہے اسی لیے کعبہ پر بھی کالے رنگ کے کپڑے کو ہی ڈھکا جاتا ہے دوستو اس ویڈیو کو بنانے کا ہمارا مقصد کسی کی بھاوناوں کو یا دھرم کو ٹھےس پہنچانے کا نہیں ہے ہم تو صرف اتحاس کاروں کے اور گرنتوں کے آدھار پر جو نکل کر سامنے آیا ہے وہی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب اس میں کتنی سچائی ہے یا نہیں ہے یہ آپ خود فیصلہ کیجئے اپنے ویچار ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں ہمارے چینل انوکی دنیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیں ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں ہر ہر مہدیو